اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار 3 انگریڈینٹ چوکلٹ کیک یہ کیک آج کل انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے تو میں نے ٹرائی کیا بہت مزے کا بنا بہت آسانی سے منٹوں میں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور میں نے اس میں ایک ایڈیشن کیا ہے میں اس میں فروسٹنگ بھی بناوں گی انہی انگریڈینٹس کا استعمال کرتے ہوئے یہ میں نے خود سے انمنٹ کی تو بہت مزے کے بنا تو میں نے اس کے لیے 200 گرام بسکٹ لیے ہیں اور فروسٹنگ کے لیے بسکٹ میں نے الگ سے لیے تھے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس کے لیے میں نے پتیلی لی ہے چھوٹے سائز کی کوئی سا ساسپین لے لیجئے پتیلی چھوٹی لے لیجئے اور اس میں چاروں طرف اچھی طرح سے آئلنگ کر لیں اس کے بعد میں اس میں بٹر پیپر لگا رہی ہوں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ اس میں زیادہ میدہ چھڑک لیجئے اور چاروں طرف میدے کو پھیلا لیجئے اور ایکسٹرا میدہ پتیلی میں سے جھاڑ لیجئے گا تو آپ کو بٹر پیپر کی زورت بھی نہیں پڑے گی اور اگر بٹر پیپر ہے تو بٹر پیپر استعمال کر لیں بٹر پیپر لگانے کے بعد اس کو پر دوبارہ سائلنگ کرنی ہے اب ان سارے بسکٹ کو میں چوپر میں گرینڈر بلینڈر کسی بھی چیز میں ڈال کے آپ پیس لیں اس کا پاوڈر بنا لیں اگر آپ کو ڈارک چوکلٹ کےک بنانا ہے تو آپ چوکلٹ بسکٹ کی مقدار بڑھا دیں اگر لائٹ بنانا ہے تو چوکلٹ بسکٹ کی مقدار کم کر دیں جو بھی بسکٹ آپ کے پاس ایویلیبل ہیں آپ ان سے یہ بنا سکتے ہیں اس طرح سے گرینڈر میں چوپر میں اس کو میں نے پیس لیا ہے کسی بھی چیز میں پیس لیں اس طرح سے باریک سا پاوڈر بنا لیں بسکٹس کا اب اس کو میں نے ایک برتن میں ڈال لیا ہے اب میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے اس میں سے تھری کوارٹر کپ پونا کپ دودھ جو ہے میں اس میں ڈالوں گی اور باقی کا ایک چوتھائی کپ دودھ جو ہے وہ میں فروسٹنگ بنانے میں استعمال کروں گی تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں تو بہت ہی مزیدار اور اور ایک سے دو منٹ کے اندر آپ کی فروسٹنگ بھی تیار ہو جائے گی مزیدار ڈیفرنٹ سی فروسٹنگ تیار ہو جائے گی تو یہ میں نے خود سے انوینٹ کی خود سے اس کو میں نے بنایا تو مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو میں نے اس میں پونا کپ تھری کوارٹر تین چوتھائی کپ دودھ ڈالا ہے اور یہ ایک چوتھائی کپ دودھ میں نے بچا لیا ہے اس کو میں فروسٹنگ بنانے میں جو کیک کے اوپر کریم لگائیں گے وہ بنانے میں یوز کروں گی اس طرح کا مکسچر بنانے دس سے پندرہ منٹ اس کو سیٹھونے کے لیے رکھ دیں گے یہ بسکٹس میں نے فروسٹنگ بنانے کے لیے لیے ہیں تو چار میں نے اس میں اوریو لیے ہیں تین چوکلیٹ چپ لیے ہیں آپ کے پاس جو بھی بسکٹ ہوں اس کے لیے آپ لے لی جیے تو فروسٹنگ کے لیے اگر آپ کو ڈاک چاہیے تو اس کے لیے پھر آپ کو چوکلیٹ بسکٹ ہی لینے اس کے لیے میں نے سارے چوکلیٹ بسکٹ لیے ہیں فروسٹنگ کے لیے اس کو بھی گرینڈ کر کے پاوڈر فارم میں پیس لیا ہے جس طرح سے کے لیے پیسا تھا اور یہ ایک چوتھائی کپ دودھ جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈالوں گی جو میں نے کے کے بیٹر سے بچایا تھا وہی دودھ میں نے اس پہ سارا ڈال کے اس کو اس طرح سے مکس کر کے اور ہماری مزیدار سی کریم فروسٹنگ جو ہے تیار ہو چکی ہے کیک کا مکسٹر پتلا ہے فروسٹنگ کو میں نے گاڑا بنایا ہے کیونکہ اس کو ہم نے کیک کے اوپر لگانا ہے دس سے پندہ منٹ میں بیٹر جو اچھا سا سیٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس بیکنگ سوڈا نہیں ہے بیکنگ پاوڈر ہے تو آپ ڈیڑھ چائے کا چمچ بیکنگ پاوڈر ڈال سکتے ہیں سوڈا میں نے آدھا چائے کا چمچ لیا ہے اب مکسٹر کو میں پتیلی میں ڈال لوں گی اور پتیلی میں ڈالنے کے بعد دو تین دفعہ اس کو ٹیپ ٹیپ کر لیں تاکہ جو اس میں ائر ہے وہ نکل جائے اب چولے پہ کوئی سا بھی پرانا توا رکھیں اور اس کو ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیں دس منٹ پری ہیٹ کرنے کے بعد توے کو گرم کرنے کے بعد میں نے پتیلی اس کے اوپر رکھ دیا اب میں اس کو کور کر کے 35 سے 40 منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ بیک کروں گی 35 سے 40 منٹ میں بلکل اچھا سا پرفیکٹ سا کیک جو ہے وہ بیک ہو کے تیار ہو چکا ہے اس میں ٹتپک ڈال کے چیک کریں ٹتپک صاف آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیک بہت اچھا سا تیار ہو چکا ہے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو پتیلی میں سے نکالیں گے اب میں نے اس کو پتیلی میں سے نکال لیا ہے اس کا بٹر پیپر ریموف کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کیک بن کے تیار ہوا ہے بہت ہی صافٹ اور موائسٹ کیک ہے اب جو میں نے فروسٹنگ کریم بنائی تھی آپ کے سامنے وہی بسکٹ کا چورا اور دودھ کا استعمال کرتے ہوئے وہ میں اس پر ڈالوں گی تو 200 گرام میں نے بسکٹ لیے تھے کیک کو بنانے کے لیے اور آپ کے سامنے میں نے فروسٹنگ کے لیے بسکٹ الگ سے لیے تھے ان کو ایک ساتھ اس لیے گرائنڈ نہیں کیا کیونکہ کیک کے لیے ہمیں اگزیکٹ میجرمنٹ چاہیے اس لیے الگ الگ میں نے اس کو کیا تو میجرمنٹ میں آپ کو صحیح سے بتا سکوں اس لیے میں نے اس کو اس طرح سے کیا اب اس کو آپ اوپر سے جیسے چاہے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میرے پاس وپنگ کریم تھی تو میں اس سے اس کے اوپر لکھ رہی ہوں تو آپ بچوں کی بردے ہیں کسی اور کی بردے ہیں گھر میں ان کو بنا کے دیں گھر پہ سب جو ہے خوش ہو جائیں گے اور میرے پاس یہ کریم تھی تو میں نے اس سے لکھ لیا آپ کے پاس اگر وپنگ کریم فریش کریم نہیں ہے یہ میں نے فریش کریم کو وپ کر کے وپنگ کریم بنائی ہے اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ آدھا کپ دودھ لے لی جیے دو کھانے کے چمچ چینی ایک کھانے کے چمچ کانفر ان کو مکس کر کے چولے پہ گاڑا ہونے تک پکا لیں اور اس سے آپ اس طرح سے پائپنگ بیگ میں ڈال کے اوپر سے کیک کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ بسکٹ کا چورا بھی اوپر سے ڈال کے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں چوکلیٹ کش کر کے ڈال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار سوپر موائسٹ اور سوفٹ کیک بن کے تیار ہوا ہے بہت ہی مزیدار اور منٹوں میں بن جاتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا اور گھر میں کسی کی بڑھ دے ہیں تو اس کو بنا کے خوش کر دیں آج کل شاپس بند ہیں تو گھر پہ یہ مزیدار آسانی سے منٹوں میں کیک بنائیں ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعا میں یاد اکھے گا اللہ حافظ